پیاری ساتھ سنگت جی آو سارے رسلن پتر کر کے گجوت کے بھولو جی جائے گردیو تانگردیو جائے سنتان دی سنتو پیاریو اسی سارے بڑے ہی ہمیشہ کیا جہ کرنا کے پاکشالی ہاں کیونکہ میں ہر بودوار آپ جی دی سیوہ وچے حاجری پردہ ہاں کانشی ٹی وی رائیں تاکہ آپ سب سنگت دیئے شیر وز لئی جائے اور جو دوسی سوچ دے ہاں کہ پچھلے بودوار تو لے کے آج تک کتنے پین پرہ اپنی زندگی دی سفر پورا کر کے ہوں گے اکال برخدہ ہریدہ سوہندہ لکھ لکھ شکر ہے ایشوردہ کے ساڑے سوا سجھے چل رہنے اور اینا سواسانوں لکھے لانواستے آج جیسی پھر ساتھ سنگ وچے بیٹھے ہیں کھوچ کڑیاں پاون پوٹر بانیاں وچے کیا گیا ہے ایک پگت پگوان جائے پرانی کے ناہے من پرانی چاہے ہندو ہوئے سکھ ہوئے مسلم ہوئے بورا ہوئے کالا ہوئے کوئی ہوئے ربی پیغمبران دا فرمان ہے کہ جس پرانی دے من وچے ایک پگوان دی پگتی نی جائے پرانی کے ناہے من ایک پگت ایک پگت ایک پگوان دی جائے نہیں ہے جیسے سوکر سوان نانکمانوں تائے دا ان پشوان تو بھی مارا گینے آگیا ہے وہ دے طول بھی نہیں گینے آجاندہ اور جدو اسی اے پڑ دے سان سن دے سان تے ڈر پیدا ہندازی ہی داتے آئے کرپا کر سڑیتے بھی سانو حری دی پگتی ملے سانو زوہن دی پگتی ملے سانو گرو دی پرابٹی ہوئے گرو پاسوں گین دی پرابٹی ہوئے اور اسی بھی اپنا جیون سفل کر سکیے سو ساتھ سنگت آج دی اس کڑی دے وچے جدوں کے اسی دیکھ دیا پچھلے دو تین دنہ تو ہی بن واشنگ ٹی وی اور جو کی بوجہ دے وچ ہویا ہے ان 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 یوکرین اور کتنیا جیادہ لاشاں ہوتے جیڑے نحتے لوگ نحکے لوگ مارے گئے نے سیاسی لوگاں نے کی کی نہیں کی تا آؤ ساتھ سنگت آوی سیاسدان جے کہتے ترم نو ادار منالن جے اپنے مشن نو رب نو ادار منالن تے فیر پاپ نہیں ہوتا کیونکہ رب انگ سنگ ہے ہر ویلے دیکھ دیسا ڈیل اور ساتھ سنگتہ جیسی اس دیش دے وچ رہن دے ہوئے اور جتھے جتھے ویسی واسنے ہیں پاگاں والے ہیں کیسی حریدی پراپتی کر کے حری نال جڑن دی دییتن کر دے ہیں آج اس پروگرام دے وچ آپ جیتے آن دے نا میرنال آج دے شو تے پلیس کمپلینٹ انڈیپینڈن پلیس کمپلینٹ کمیشن آئیس دیش دے وچ اور انہ دے کمیشنر جو نے جنا تو پولس بھی نیچرلی ڈر دی ہے کیونکہ کوئی بھی جو انہ کو گلتی ہندی ہے جو جان بوجھ کے گلتی کر دے ہیں تے جان نفرت کی تی جائے رنگ دے نہ آتے نسل دے نہ آتے تے وہ اسی شکایت کر سکنے ہیں سرکار دا ایک انڈیپینڈن کمپلینٹ کمیشن ہے وہ دے کمیشنر میرنال آج ایتھے آن گے تے تسی انہ دے لنک بھی رکھنے کیونکہ ساڑے پولیس دے نال یا کاؤنسل دے نال تے وہاں پہندی رہن دے لیکن اس دیش دے وچے کئی میری سنو پتہ نہیں ہوں داکہ جے پولیس بھی کوئی ساڑے گلت ٹریٹمنٹ کر دی ہے تے انہ تو اوپر بھی کوئی ہے جے دے کول اسی فریاد کر سکنے تے ساڑی فریاد سنی جا سکتی لیکن اس تو پہلا آج دے نال کانشی ٹی وید وچے ایک بہت ہی نوجوان کلاک آ رہا ہن جو دوہزار آٹھ تو سنگید کھیتر وچے ملاں مار رہنے اور پروفیشنلی دوہزار سولان تو انہاں نے شروع کیتا ہے آج لکیش جوشی جی میرنال کانشی ٹی ویدی آئے نے انہاں نو ملندہ موقع ملے آئے نہ دی پتنی وی ہو بہت ہی گنوان ہن ہو بھی میوزک دے وچے بڑے گنوان نے انہاں دے وی کسے بھلے اسی ویتھے پروگرم کرنگے آج جے میرنال آئے نے اور آج ستگرو دے آن دی جو سنسار دے وچے ستگرو پر گٹ ہندہ ہے اس دے پرتی انہاں نے اپنا ایک لکھیا ہویا پجن ہے ساتھ سنگت دے شیرواز لین ساتھ سنگت نال ساج بان ساڑے لکیش جو شی جی پاس ہوں آپ جی ایک پجن سنو پھر جو انڈیپینڈنٹ کمپلیس کمپلینٹ کمیشنر او دے کمیشنر جنہاں او تو آنے نال اسیوں نا دی را واقفیت کرام آگے لکیش جی جی لکیش جی ہاں جی ساتھ گرو دے آگمند دے اس جگ دے میں ایک سوانگ لکھا ہے بہت ہی پیارا پجن ہے تے توڑی نجر پیش کرنے جا رہے ہیں سو امید ہے تسیہ نو بہت ہی پیار دوں گے جی مومایا دے اس جگ دی چون مومایا دے اس جگ دی چون مومایا دے اس جگ دنیا سچا تیرا دل چوٹھی دنیا سچا تیرا دل چوٹھی دنیا تیرے نام نپار موسیقا موسیقا موسیقی 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 بھائی پر پر آج جتے بھی اسی بیتھے ہیں where we stand today we have really come so far as Satsangi ji as our beloved leader of South Africa Martin Luther King what he said was Martin Luther King said we are not there where we want to be but we are not there where we used to be we have done lot of work and in that work in this country and worldwide Derek Campbell has participated a lot and I welcome on behalf of all my viewers Conscious TV viewers and my management to commissioner for independent police companion authority Derek Campbell direct welcome good evening thank you very much for having me thank you brother now first of all can you explain to my viewers what is independent police complaint commission so in this country we had a commission held in the year 2000 yeah and it followed the death of a young black man 19 19 year old man called Stephen Lawrence Stephen Lawrence was killed by six racist individuals and the police the biggest police force in this country the metropolitan police failed to investigate his murder properly the commission was led by Lord William McPherson and following his investigation he recognized that the police in this country were not accountable for their actions and as a result of the findings the parliamentarians decided that they had to have some organization that was powerful enough to hold the police accountable they passed the law in 2003 and they brought into existence the independent police complaints commission and the commission were and still is the organization with independent power granted to it by law we are as powerful as the police and we are the body that investigates the police we hold them accountable for their actions we're not controlled by the police or anyone we are independent by law so we have the power to arrest the police if we need to we can lock them up we can charge them with murder we can do all manner of things to make sure that the power that they have that they use it properly and responsibly and that's simply the role of the independent officer police conflict very nice can I explain in Punjabi please go ahead Sashankar Ji it is very important that you can understand that the police complaint commission johah ki hai oh 2000 de wich ithik kalah bachah unnih sahl da steven lawrence onhoon london de wich chhe ghoria ne sirve ace karke katil kar dita si kya da rung kalah si or o london de jeri police have metropolitan police joe hai o is deshdi sab to waddi police force hai onhoon london de wich onhoon london de wich onhoon london de wich it took many years we've been all part of those demonstrations and protest onhoon london de wich or phir resulting to that phir ek commission benya si Macpherson inquiry benhi si Macpherson Macpherson report jeri si o phir deshde wich chahi o de ek police no koi puchhan wala ni si o na de action lehi koi puchhan nala nai si to is vaasde onha ne recommend ki ta si Macpherson ne ke police de utte whi koi authority honni chahi di ke jadun ba ki jenner citizen nne jenner sthama nne jenner department nne jenner kite te galti unho saja milni chahi di par police te koi nne si os karke beni e e police nne arres kar sakhden e police nne investigate kar sakhden nne assessment kar sakhden nne pure tana inna kul authority hai par e police de under nne e independent han inna non law ne kanun ne inna azad hai kis de dba thal le nne a sakhden a police independent police complaint commission right so you are based in birmingham yes we are okay what area do you cover as a commissioner so we cover quite a huge area all the way from lincolnshire all the way down to wiltshire including the west midlands so we cover a huge area the middle of england and approximately how much population is it in your area oh that's an interesting one so we cover a quarter of the police forces in england and wales now if you think there are 43 police forces and i look i oversee a quarter 13 14 of the police forces satsanga ji a personally it is Birmingham the doctor or both but after a but a good after or or police tata li it the london the west mid land the york share sara onna vich chowna jenia ne oe na dek area vich on di ane or e sitna باقی دے جڑے ایریے نے وہ بھی پلیس انڈیپینڈر پلیس کمپلینٹ کمیشن اتھے ہوئے گا اتھے بھی کوئی نا کو ہندہ ہے سو سنو جانکاری پرابت کرن دی یہ جرورت ہے کہ جے پلیس سب تو آڈینہ کو دھگا کر دیئے پلیس تو آڈینہ کو وعدہ کر دیئے تے اے نا سمجھنا کہ کون پچھن آلا ہے انہا نوں پچھن والے انہا نوں ہی قید کرن والے انہا نوں جے لچے دکھن والے بھی اتھارٹی ہے جے انہا نے گلتی کی تی ہے جان بوجھ کے کی تی ہے انگیلی کی تی ہوئے لیکن او دی انوستگیشن ہو سک دی ہے او دی پورن روپے ستوانو سب تو آڈینہ کو ایرے another thing which people would like to know if somebody make a complaint you keep it confidential yes we do we are required by law to protect individual's liberty so the police will not know any confidential information that could put anyone at home ایوی گال میں کیوں کہ میں پتہ تے میں نو ہے پہ نے انہا دی جبان توں آپ جی نو سنانا چاہوں دا سی کہ جو کمپلینٹ کردہ ہے وہ دی جو کانفیدینشل جو ہے انہا اے بلکو کسی نو دس دے نی تے اے کنون دے مطابق ہے کنون ہے کہ انہا نو سی کرتے رکھنا ہے تاکہ انہا نو کوئی وکٹم نا بنا سکے انہا تے کوئی ہور انہا نو تانگ نا کار سکے اے سواستے اے نا نے اے شور کیتا ہے کہ انہا نو کوئی بھی او دی جیدی وی مفرمیشن ہے او دی پوری کانفیدینشل رکھی جائے گی ڈی جو سوڈی جی ڈی جوی ڈیجیے جنہاں جی ساستے کระیو ڈی جیہاں بھی ڈی جیہاں مخلوق اور گیم ڈی جیرہاں بھرنے شکرنے مرڈے کیسی ڈی جیہاں کرنے ڈی جیہاں بھی بنی جیہاں حرائسمنٹ یا اورگنائز کرائیم جس طرح ڈرگ دا یا ہور دا ہے چوری ڈاکیج بیمارے جاندے نے وہ جے انویسٹیگیٹ نہیں کر دے ٹھیک طریقے نال یا کوئی تو انہوں حراس کر دا ہے تو اڈرنال کتھانے دے وچے کوئی کسے کارن تو انہوں نے جانا بید گلت ٹریٹمنٹ کر دا ہے وہ ہر چیزیں کمپلینٹ جڑیے وہ اسی کر سکنے ہیں سانو کچھ بھی لگے کہ میرنال ایس پلیس اس فیشت نے ٹھیک ٹریکمیں نہیں کیتا یک انسان نہیں تک حرد اور جو دیوٹی ہے وہ دے کر کے وٹوٹے آپ نے جایے کہ ٹھیک ہے کہ میرنال ایس پلیس holی جو کہیں کہ کہ آپ کو بھلاث نہیں کر رہا تو انہوں نے جایے کنگ جایے belts جبایتا تو جب کو ، نمزریت. فاقتا ا Harrisلی کی Liberty خلاص رکھنا ف جبارد کے بعد پاڈی نے شامshop mantی لگر پاڈی chattering انجاز کی اگل زنگاڑا ہمتے ہیں اسондر میں ہمجھے ہمتے ہیں کہ تھے جہاں ہاتھ پر بھائے اس کے لئے جو بہت میں ایک ہاتھ پر سنگیس�네요 ایک ہاتھ پر سنگیسست ساقر ہے جیسے ہاتھ پر سنگیسی ہمتے کو سنگیس 위해 خمعتا طلب مچھ پر سنگیسی اور خمانی نگیسی ایک ہاتھ پر سنگیسی Selected by its government figures, so if you are white in this country, if you are a black or person of colour Like myself, I am more likely to be stopped, seven times more than a white person Like person! Asian person, you're more likely to be stopped, five times more ساہا سنگت جی پلیس اس گورنمنٹ دی فگر سرکار دی فگر کہ جے تو اڈا رنگ کالا ہے پھر تو انو گورے نالوں سیون ٹائم جیادہ سٹاپ کردینے جے تو اڈا رنگ میرے ورگ ہے پورا ہے پھر تو انو گورے نالوں پانچ واری پانچ ٹائم تے جیادہ تو انو وہ سٹاپ کی کرن جاندہ ہے وہ سٹاپ کرن جن نے زیدی نالوں سا něب کوئی پانچ ٹائم کاری پانچ کچھ نے اپنے کی میرا فگر چیز زیدی کاری لیکنے کی بہنے کی بہنے کی لایسی مرک تاک پھر توانے کی مجرم ہوں کچھ لیکی چیزیں جی دی اپنے کی برگت کے دی اپنے کی بڑی دی اپنے کی کچھ پکتے کچھ مکتا کچھ تاک کچھ ملیتناک رکorenے کی بہتاو they now have to wear a camera and that camera catches the interaction and that then has now reduced the amount of complaints and indeed the behavior of the police has improved significantly now you said what about the racial incident, racism in the police, within the police because I still find that people are recruited in police, our people are now being recruited but not that you know according to the population, the democratic population and you been women complaining, women complaining and then the other thing is there is still discrimination and progression. So what your authority is doing about that? So the, if you look at the population of the UK, United Kingdom, about 13% of the UK population are non-white. What we're seeing in a lot of the police services is that population should be reflected within the police service. We're seeing about 2-3% at the moment. Since we've been in office that has slowly and I mean slowly started to improve but you're absolutely right, we're still seeing significant challenges with people of colour progressing to the higher levels and that is something that we're continually working on holding the police to accountable to see why that is and looking at what their practices are to try and change that. But that is an ongoing challenge which we've been fighting for a long 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 time. Now on my show I had the police commissioner, Chief Constable and Chief Constable, propagating recruitment for black people, non-white. But still you know even currently they were going to recruit 3,000 people and currently it's not happening. So how you can pressurise, how you can put pressure because this is how long can we carry on like this? The truth is we are part of a family of campaigners. Yeah. The loudest voice for change comes from the people. Yeah. And that's a very important message that to get change the people have to want change and then they have to campaign for change and the biggest pressure comes from the people. We are just a small party in the process but the people are the ones that will make the change. Can you clear this to our mind, including my mind? I know you know that I've been sitting on the police committee for years. But can you clear this mind, when you investigate any complaint, are you pressurised by Chief Constable or Commissioner? No. Anyone, when we are investigating, not even the Prime Minister can pressurise. Okay. We are protected by law. If anyone, and we mean any politician, any police, anyone tries to put any pressure on us, they are committing a crime. A very serious crime which is potentially an imprisonable crime. They cannot come near us. We are protected by law. His condition is atal. May we haven't been asked for it to work in the government of Allah. And he canижbury and creaturals around us. It is, personally, who the Lord told us when our��ames肉 is and sent us Total Trajan from the brauchen of vu exam. اور جیس نا ہی کہنے گوائٹواش کر دین دینے دراغ، ہی اس، ہی اس، ہی اس، تلقیدی روٹ اور یا ہی اس نا ہی اس کین، ہی اس باغآل المسل تحقیلی کہ ہمیں ساڑی تے پرائم منسٹر بھی کوئی دباہ نہیں پاسگہ دا کوئی پالیٹیشن کوڈا آفتر ایون پرائم نیسٹر جی دبا پائے تیکن دے وہ کرائیم ہے وہ کرائیم کر رہا ہے جرم کر رہا ہے انہو سیاہو سک دیے اور اس یہ we can see that even christmas parties 10 دونگ سلیٹ they have been fain شاہ سنگ جی اس گلتے تھوڑا تسلی ہوئی ہے کہ کوئیٹ رول نو پرائم نیسٹر دے دفتر نے توڑیا ہاں سی ٹی وی تے ہو دے دے رہے ہیں انہویں پولیس نے جرہ کے نارمل بندے نو جرمانہ ہوندہ سی انہویں جرمانے کی تے نے سو اس وقت تے سنو تسلی ہوندی جو ڈیریک جی کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نا تو تے کوئی بھی پریشر نہیں پیسکدہ ایشیا بھاگو نہیں ہو سکدہ انڈیا پاکستان بھاگو نہیں ہو سکدہ ایتھے بالکل independent دا مطلبی independent now you must be comparing your work with other areas of the united kingdom how you find west midland and the other area you cover against london and others we the west midland is the second biggest police force of course in england the metropolitan in england is the biggest we find that we have a really really good police service we've got the best police service in the world it's not perfect but when i see police forces in different countries we are the in england the ilpc is the most powerful police watchdog on the planet we have huge powers and because we exist we have found the police service to be really good sahaj sange ji just one minute in a kia ke pure dunia dewech in planet it hun di jedi police or independent joh complaint commission a hor kete nahi it a aur enna ne keunke johndak india se unan sara deal kar ne te world johndak compare kariye te kane de it thundi police jedi sa nung lag di ke one of the best one of the best inna to sali hai lekkane inna de hon de nal ek police sara police joh consultant body hai me ho dhe chui hai ase vio te puch sak ne par inna ko legal power saade ko community de power enna ko legal power we have community power you have legal power legal power so you are most powerful and you can ask questions which perhaps we can that's right so sahaj sange jih totan chij jane ek te jo parthi hun di hai hai te mire show te police commissioner hai aur police and crime commissioner hai chief constable chief constable is coming in may again oh good okay and chief constable is coming and I may call you but then so hon a raya te hon ne pher khan kese in parthi karene kale lok hon 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 si guide karang ye karang hon hon kare lekar mein is se show de hute hon 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 I question them the biggest inspiration would be the progression if people are just constable in inspector chief inspector not going above then obviously Asian particularly Asian will think let him become doctor or celestial you know so that's the and why should we take danger so brother we welcome your work and let you I let you complete that how you compare your area of policing with other areas so with the work that we do we have a really good police force we have some police officers who are not good and our role is to make sure that those officers are held accountable but the police force and the forces within my area compared to London London is a completely unique force it has a lot of national functions as well as local functions all of my forces predominantly have local functions so it's not so easy to compare them but overall we are doing a really good job in this area because we work very closely with the police and raise issues when we find them here investment land you live as well I live in this area and you priest I'm a priest I'm a pastor ordained minister so we pastor a Christian faith in Wolverhampton Satsang Jee A. Vulvrampton preaching and we are powerful and we the people who are not children and their foundation and they are true and are not they are not they are او جاتا رونی جیڑا دنیا جاتا رونو مالا گنے او نہیں جیڑا سارے انو اکو جا گنے سارے مچے پربود درشن کرے حرید درشن کرے رابد درشن کرے اور او ہی جیڑا سچا تار میں کندہ ہے اور انہاں نے منو پتا ہے کہ یہ کہنے کہ لنڈن دی جڑی میں کیا کمپیر کی میں کروں گے لنڈن دی پلیس نو گریڈر لنڈن پلیس اور ویس میند لینڈ دی جڑی ہے اور لنڈن شہر یو کن رو لنڈ شہر ہے لنڈ شہر ہے اور کس طرح تسی تینا نے ایک ہے کہ لنڈن دی جو نیگ ہے وہ تھے کنکہ انٹرناشنل فنکشن بہت ہندے نے ساڑے جڑی لوکل فنکشن ہی ہندے نے لیکن ایتھے بھی جڑی کمپلینس نے وہ پورن روح ویچ جے کوئی بھی پولیس افیسر کہ سنالوی گلت ٹریٹمنٹ کردہ ہے تو وہ اکاونٹی بل ہے انہوں اے انہوں پوراں روح ویچے انہوں سجا بھی دے سکتے ہیں کہ اید بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کسے دائی گلت تریٹمنٹ کیتے ہیں کیونکہ کہ we expect police to be very very accountable and very reasonable جیسرا سماج دے ویچے ہونا چاہید ہے جو expectation کرنے ہے because people when we see police of yourself we feel ourselves safe that's right that's right but a police advisory is like what happened in you know murdering a girl in oh yes Sarah Everard yeah so you know do you find something like similar here in your area the truth is we 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 that's very very rare it is it is not a common occurrence i mean what happened with um Sarah Everard when that police officer killed her that is a very very rare thing to happen so we don't have that you know at all we have um different types of incidences um but what one thing that it's it's really important to say when the police service in this country was set up by sir robert peel over 150 years ago it was set up on the on a foundation which is still true today which is the police service in the uk yeah can only function with the trust and permission of the people once they lose that trust they cannot be police so it is important that there's a confidence is maintained in the police and that is part of our role to hold the police accountable to make sure that we keep public confidence and trust in them now one thing which perhaps my complaint you and me we we know that the chief officers they had to do open door policy open door policy at least for the key people in that's right in the area so we can talk we can discuss it's i find it's no more i agree what has happened um there's been a lot of courts that lost money um a lot of good officers have left the service and what we've seen over the many years is that policing traditional policing that we used to have years ago where it was more community based and you know people the police wanted to be part of the community now it becomes a profession it becomes a job and when you get things that are it's seen as a job you lose the the contact with the people and the and and when you lose the contact of the people you also lose the importance of what that contact brings the power is always with the people yeah and if you do if you lose the trust and confidence of the people you lose everything and that's what we've seen a shift away from trusting the people yeah and more toward almost we've we've almost seen a militarization of the police look at the way they dress yeah years ago they would just dress in a in a in just a uniform now they've got stab vests tasers sprays batons you know it's a different relationship and trying to get that right is an ongoing challenge do you think with the community if people come together and it can change yes it can change what we have seen over the last few years communities are complaining a lot not because they've lost that relationship that that they used to have the police have recognized that yeah and are now trying to recruit more officers to re-establish community policing but we're not there yet no no we have gone too far we've gone too far we've got to bring it i know i remember in our area even before mcpherson's report we had our police and community relation absolutely that's right and we were able to talk to the chief superintendent directly if any community problem that's right that's right but now i think this is where we are lacking now brother if somebody want to make a complaint or think so what should they do there's a number of different different things they can do if anybody is unhappy with the way they believe they've been treated by the police they can go to the nearest police station yeah and make a complaint if they don't want to do that because they're a bit worried about that yeah they can they can phone the police station and make a complaint if they're still not happy with that they can come to us one minute satsang ji jay nna advice karene ke je tussi koi vi tu adhina unfair gal please follow karda tu si utsundi police station they can go online oh nine of course online online they can go online absolutely and make a complaint at police station would that also come to you or they will just it depends on what the اس سے کچھا ہے ساتھ سنگر جی کہہ رہے ہیں کہ جی تسی پلیس دھانے جا کے کمپلینٹ کیتی ہے کہ جی تسی وشواش کردے تو ان لگدہ ہے محسوس ہو رہے ہیں کہ پلیس نے سیریسل نہیں لیا کہیں دے پھر تسی ساٹھے کو آ سکھ دے تو اپس دے پیپل وانتو میکن پوائنمنٹا تیلی فون یور افیس can you give your number yes we can so my number is on the website so if you want to make a complaint or contact me or our organisation we're the Independent Office for Police Conduct type that in on the internet and my contact details will come up but I'm happy to give you those numbers now so if you wanted to call us you can call us on 0300 020 0090 that's 0300 020 0096 my team will answer the phone you can tell them what the problem is we will record it and we will take it from there if you want to email us you can email us on enquiries at policeconduct.gov.uk that's enquiries at policeconduct.gov.uk all those details I've just given you they're all on the website if the people go on Independent Office for Police all of these details will come up on the website I'll see you I'll see you on the website I'll see you on the website لوکل ریٹ سے ہے 0300-020-0096 اور ایمیل ہے انکوائریز اور پلیسکنڈکٹ ڈاٹ گو ڈاٹ یوک تو آپ جی جی پھر بھی کوئی دکت ہوئے تو سی داس نو پھون کر سکتے کانشی ٹی وی تے میں آپ توڑی نال جا کے تو آڈناال جو بھی کوئی سیوہ ہوئی ہسی جرور کرنگے so brother that is so nice that one of us is commissioner here so feel more confident but anyway because that is the job by law you have to do that's correct any advice you'd like to give to our people I think the most important advice I can I can share is don't be afraid to complain one of the problems we've had is over the many years people have been treated poorly very very badly and they've been they've been unsure what to do some of them have been very frightened because it's the police and what can we do my organisation is here to make sure that you are protected that you're treated properly and we are here to fight the fight for you so please don't be afraid by complaining you're helping to maintain high standards if you don't raise your concerns poor standards are permitted and that's what we're trying to stop so please please feel confident to complain if you can't talk to the police directly you can certainly talk to us can I thank you for your valuable time brother you're most welcome my pleasure all right satsangji daas ne aap ji walong inada shukranah karda hai ke kanshi tv te aake sanu bauthi valuable inane information diti hai aur inada ek ena hai mein kya ke koi aadvise karnei das so kanei derou na deran di koi joroo tini tusi es desh te vich te aade pure haak ne te ae nahi ke police hai te pata ne ki ho jae gai to aadvise koi joroo tini nadar hoke tusi inna num phone kar sakde aapne hakkaan di rakhi karo police daai ee kam nahi hai keo ton threaten kare to adhi ko besti kare ya to adhi treatment na kare anywhere if somebody feel that even somebody has done something wrong and he been badly treated any victim or any criminal yes they can still complain of course whether you're a criminal or not the police still have to treat you with respect and courtesy in other can kare je to athi kolo koi crime hoya tam he police daai kam hai ke o to athi izzat te naal to anna peesha aye anyway as long as it's not proven that shouldn't be recorded as criminal absolutely you're innocent until proven guilty the police cannot find anyone guilty of anything only a court can find guilty jih ao as i ardaas kariye ke e hoja moka saadhi zindigy chanaye ke police de as saanu pesh hona pahe malak khalak saadhi te kirpa kare saadhi kirdar de vichy saadhi de marak te chal malaya miththt ni minan ka gun chan gaya tat qade wii kis da burani karna or jis tarah sare gurua pira ne kya kya harak vichy ram no vikhna harin no dekhna hai harak de vichy rabde darshan karne ne